اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب چھوٹا کو اچھا دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کلچ کے حوالے سے اگر آپ کی گاڑی کے گیر نہ لگ رہے ہوں کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہیں بہت ساری پرابلم ایسی ہوتی ہیں جسی وجہ سے گیر نہیں لگتے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے چھوٹی سی پرابلم کی وجہ سے آپ پورا گیر اتار جاتے ہیں اپنی گاڑی کے کلچ ریپلیس کر دیتے ہیں کلچ پلیٹ چینج کر دیتے ہیں یعنی کہ بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہیں اسی کے حوالے سے اس ویڈیو میں میں آپ کو کلیر کروں گا ویڈیو کو شیئر لازمی کرو اور لائک کرنا بالکل نہ بولیں کیونکہ آپ لوگ لائک بہت کام کرتے ہیں لائک کرنے سے آپ کوئی خرچہ نہیں آتا ہم اپنا علم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریں تو جو لوگ چنل پر نہیں ہوں چنل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس ہے جو کلچ کیبل والی گاڑی ہے دیکھیں جو کلچ پریشر کلچ والی ہے بریک آئیل جز میں ڈلتا ہے اس کی میں الگ سے انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا لیکن جو کیبل والی گاڑی ہیں کلچ میں اکثر گاڑیوں میں کیبل بھی ہوتی ہے اس کی حوالے سے یہ ویڈیو ہے مسئلے کس طرح کی آتے ہیں میں ابھی آپ کو جو آوازیں سناوں گا یا جس طرح سے آپ کو مسئلہ آ رہا ہوں دیکھیں جیسے دوستو آپ کو آواز آئیا کر کی آواز آتی ہے دیسے بھی گیر لگانے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیا پڑalı ہوتی ہے ایک تو پڑلم یہ آگی دوسری پڑل مہ تو بتاتا ہوں کہ باب دفعہ گیر آپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں گیر detectors اٹک آپ کیا لگتے ہیں یعنی کہ وہ سخت لگتے ہیں یہ بھی کیا پڑلم ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ پڑلم آگر باہر باہر آرہی ہے آپ نے کلچھ شکل کروا ہے ایک دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ پھر یہی مصلہ آ رہے ہیں تیسری مرتبہ ادھائی یہی مصلہ کر لے اسے باہر اور ہی سکتا ہے جی تین چرے 나�ے ہے اگر آپ اپنین گاڑی پھر گہر نہ لگ رہے ہیں آپ ہے کے پاس اگر محران ہیں یا ان مسئلہ ان مسئلہ میں آپ بن جگئی ہے کلچ سپر لکیشن ہوں تھی تو آپ اس اس طرح کی لوگوں نے ان مسئلہ کی ہے ہے یہ آپ ذرا غور سے دیکھیں دیکھیں آپ نے یا تو آپ کے پاس اگر خود کرنا چاہتے ہیں ایک چودہ نمبر کی ساکٹ یعنی رنگ پانا ہونا چاہیے آپ کے پاس اگر آہ یہ فری نہ ہو دیکھیں یہ جیسے اس کو میں اوپر کرنے یہ اس طرف میں کر رہا ہوں تو یہ اوپر ہو رہا ہے یعنی کہ کلچ اگر بہت زیادہ نیچے آواز آ رہی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے نیچے کرنا کیسے ہوتا ہے نیچے اگر کرنا ہو آپ نے کلچ بہت زیادہ اوپر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ میں ابھی اوپر کر کے گئر لگانی کو کچھ دیکھیں یہ 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 تین چار چوڑیوں اوپر کر دیا میں یہ اگر دیکھیں پلاس دو پلاس چودہ نمبر کی جعبی دیکھیں چودہ نمبر کا رنگ پانا ہونا چودہ نمبر کا رنگ پانا ہوگا تو طب ہی یہ اوپر ہوگا بعض کا جو نٹ اس کے آگے لگا وہ سخت ہوتا ہے وہ گھوتا نہیں ہے پھر ہمیں ایسا کرنا پڑتے ہیں بعض گاڑیوں کا نیچے جو اس طرف لگا ہوتا ہے بعض کو اوپر کی طرف ہوتا ہے اگر آپ اس طرح سے اوپر نہ ہوتا ہو یا نیچے نہ ہوتا ہو آپ نے یہاں سے اس کو پکڑ لینا ہے پلاس یہاں سے گاڑی کو بند کر کے کریں ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کی چودہ نمبر کی جو پانا ہے اس کی مدد سے چھوڑی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تو اس جگہ سے اس کو میں آگے سے ٹائپ کرنا دیکھیں اس طرح سے اس کو چابی ڈال کے اگر سخت ہو اگر یہاں سے ہو رہا ہوں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے کلچ اوپر کرنے کا جو طریقہ یہ میں نے آپ کو بتا جائے اگر اس طرح کی کر آواز آتی ہو اب آپ کو دوسری وجہ بتاتا ہوں یہ اچھا دوستو دیسے دیکھیں ایک تو میں نے آپ کو جو طریقہ کر آواز آ رہی ہے دوسری وجہ بتاتا ہوں ایک تو کر آواز بات دفعات یہ بہت زیادہ کلچ نیچے ہو جائے ٹھیک ہے پھر کی آواز آئے گی ریورٹ گیر لگائیں گے یہ آپ اکثر اس میں آواز آئے گی تو اس کے لئے کلچ اوپر کرنے کی طریقہ میں نے آپ کو دکھا جی ہے اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میں نے کلچ دبایا ہے کلچ تو میں نے دبایا ہے میں گیر لگانے کی کوشش کر رہا ہوں تو گاڑی کو گیر نہیں لگ رہا ہے اگر لگ بھی جائے تو بہت زور سے لگے گا اٹک کر لگے گا اگر یہ مسئلہ آپ کو آ رہا ہو تو آپ نے پھر بھی کلچ کو اوپر ہی کرنا ہے تھوڑا سا کلچ کو اوپر کرنا تو آپ کے گیر ٹھیک ہو جائیں گی اگر یہ مسئلہ آپ کو بار بار آ رہا ہو ایک مرتبہ آپ نے کلچ ٹھیک رہا ہے اوپر کیا تو پھر ایک گھنٹے بار یا دو دن بار یا تین دن بار پھر مسئلہ آ گیا تو یہ کیا مسئلہ ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں شیئر کرتا ہوں یہ دو مسئلہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے اگر کلچ دیکھیں بہت زیادہ اوپر آ رہی ہے گاڑی یہاں پر اوپر تو آپ نے نٹ کو جو اس کو لوس کرنا نیچے کی طرف کرنا تو آپ کو گاڑی کے کلچ نیچے ہو جائے گا یہ جو پرابلم تھی آپ کو پتہ چل گئی ہے اب میں جو پرابلم ہوں وہ آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں باہر گاڑی میں وہ کیا پرابلم ہوتی ہے جو مسئلہ بار بار اس کا آ رہا ہے ایک مسئلہ اور بھی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اگر ان مسئلوں سے بھی وہ معاملہ حل نہ رہو تو پھر آپ گاڑی کے گئر کھول سکتے ہیں پہلے آپ گاڑی کے گئے نہیں کھولیں تو اچھا اچھا یہ مسئلہ یہ کیا ہے کہ اکثر یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ بار بار کلچ آپ کا نیچے ہوتا جاتا ہے آپ تھوڑا زومنگ کر کے دکھائیں یہاں پر آپ ان کو سمجھ آ سکے کہ مسئلہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کلچ کا آ رہن کے یہ جو جگہ کلچ آ رہن اس کا یہ اگر خراب ہوں اس کی جریہ ہوتی ہے یہ میرے پاس نیو ہے میں نیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک دیکھیں اس میں یہ یہاں پر اندر کٹ نظر آ رہے ہیں یہ والے یہ میں نے نیو لیا ہے یہ کون سی کمپنی کا لینا چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں ابھی اس کا چینج کروں گا یہ میرے ساتھ یہ پرابلم پیش آ رہی تھی آپ کے ساتھ اس وقت سے یہ کر رہا ہوں یہ آپ کلچ کو کیبل کو دباتے رہتے ہیں تو یہاں سے یہ اندر کی طرف جاتا رہتا ہے دیسے دیکھیں یہ ابھی میں آپ کو کلچ دبا کے بھی چیک کرواؤں گا ٹھیک ہے دیکھیں جیسے یہ کلچ دبائیں گے نا اس کی جو اندر سے کٹ ہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے وہ کٹ خراب ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ گز جاتے ہیں جس وجہ سے یہ خود ہی آہستہ آہستہ آگے کی طرف چلا جاتے ہیں یا تو آپ اس کا بولٹ یہ والا ٹائٹ کر دیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر پھر پھر ٹھیک نہ ہو یہ کلچ بار بار آ رہو تو اس کا آپ نے کلچ آرم چینج کرنا ہے کلچ آرم چینج کرنے کا کیا طریق ہے یہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاتے ہیں ویڈیو دوری سے لمبی بنیں گے لیکن اس میں آپ کو یہ سمجھ آج گی کلچ آرم کیسے چینج ہوگا یہ ایک مسئلہ یہ تھا یہ آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ کلچ آرم کی وجہ سے اس طرح سے بار بار کلچ اگر اوپر نیچے ہو رہا تو یہ پرابلم ہوتی ہے بات دفعہ کلچ کیبل کی بھی پرابلم ہوتی ہے کلچ کیبل بھی آپ اندر سے چیک کر رہے ہیں کلچ کیبل نہ خراب ہو یہ لازمی چیزیں چیک کریں ٹھیک ہے کلچ کیبل خراب ہوتی ہے تب یہ ایسا کرتی ہے گاڑی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک مسئلہ اور ہوتا ہے اگر یہ چیزیں کسی ٹیم گاڑی کا ٹھیک لگنے لگ جائے کسی ٹیم گاڑی کا ٹھیک نہ لگے کسی ٹیم خراب لگے بس کس ٹیم ٹھیک ہے وہ کیا مسئلہ وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر کا جو پرائی بھیل کے اندر ایک چھوٹا سا بیرنگ ہوتا لیتا ہوں اور ہم کھولنے کا کیا طریقہ بارہ نمبر کی دو ساکٹس چاہیے ہمیں چابی چاہیے یعنی کہ رنگ پانے چاہیے ہمیں تو وہ یہاں سے اس کو ہم اس بولٹ کو کھول لیں گے اس کو باہر نکال لیں گے اس کی کٹ کہاں پر برابر رکھنے یہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ کون سی کمپنی کا ڈالنا چاہیے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو باہر نکالنے کے لیے یہاں پر کرنا مڑتا ہے بس اب اس کو اوپر کھینچیں گے آرام سے تو یہ باہر آ جائے گا ٹھیک ہے نیو جو کس کمپنی کا ڈالنا چاہیے یہ میں آپ کو کمپنی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ آرام یہ ہلکی کمپنی کا نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ یہ رستے میں پرابلم کرتا ہے فیملی ساتھ ہوتی ہے بندہ بڑا تنگ ہوتا ہے جب گیر نہیں لگ رہے ہوتے یہ بار بار نیچے ہو جاتا ہے تو آپ جب بھی ڈالیں اس کو اس کمپنی کا ڈالیں دیکھیں میں آپ کو کمپنی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو اوپر لکھا ہوا فیوجی تو میڈن جاپان اس کو اوپر لکھا ہوا اور اچھی کمپنی ابھی اس کو لگانے کا کیا طریقہ ہے کیونکہ اس کو آپ بہت زیادہ نہ آگے لگا سکتے ہیں نہ بیچے لگا سکتے ہیں تو لگانے کا جو طریقہ اس کا سپرنگ ڈالوں نیچے واپس یہ دیکھیں سپرنگ آپ دیکھیں سپرنگ کو آپ نے بیچ میں لگا کے ڈالنا ہے اس کو آرم کو ڈالوا دیکھ سپرنگ کہاں پر رکھا ہوا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو بلکل نیچے بٹھا لینا ہے اچھا تو دوستو دیکھیں اکلاچ آرم کو نیچے بٹھا لیا ہے یہاں سے اوپر تھوڑا سا ہلکی سی کناری چھوڑ دیں ٹھیک ہے تاکہ پورا نیچے تک بیٹھ جائے اس کی جو کٹ بنے ہوئے اس میں اور یہاں سے تھوڑا سا آگے کھینج کر چیک کریں ٹھیک ہے بہت زیادہ پیچھے ریڈیٹر کے نیچے نہ ہو تو اپنے حساب سے ہر گاڑی میں لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ بلڈ نیچے واپس لگا جاتے ہوں اس کے بعد اسی کلچ کیبل کو ایجسٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ایجسٹ جائے گی ٹھیک ہے یہ رہا اس کا بھلٹ جی یہ اب یہاں پر ایسے لگا کہ اس کو پھائے گا اچھا تو دوستو اس کے بعد اس میں آپ نے گھوٹ ٹال دیا گھوٹ میں ایک سراخ ہوگا جس سے کیبل پار جائے گی کلچ کیبل چینج کرنے کی ویڈیو بھی یہاں پر پڑھی ہوئی ہے وہ میں اس کا بھی آئی بٹن میں بھی دے دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی لینک دینے کی کوشش کروں گا اگر کسی کے بہت زیادہ مشکلات پہ اشاری ہو تو ریڈیٹر کھول لیں ویسے ریڈیٹر کھولنا کافی مشکل ہوتا ہے اب اس کی چوڑی ٹائٹ کر گیا کلچ کو دبا کے آپ اپنے حساب سے ایڈسٹ کر لیں کلچ کو جتنا زیادہ ٹائٹ کریں گے کلچ اوپر آتا جائے گا یعنی کہ کلچ پیٹل آپ آندر سے چھوڑیں گے تو اوپر آتا جائے گا تو آپ اس کے نٹ کو لوس کریں گے تو کلچ نیچے جاتا جائے گا ٹھیک ہے امید کرتا ہوں یہ باتیں جو آپ کو میں نے بتائی ہوں وہ سمجھ آگیا ہوں جیسے میں نے کلچ پیٹل کا بتا جئے اس کے اندر کیا چیز سے اوٹ جائے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے تو کسی بھی غلطی کی وجہ سے آپ پہلے گیر نہ اتاریں پہلے ان پرابلم کو سمجھیں اس کے بعد گیر اتاریں